موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا مذبان رمان خان تو دوستو آج ہم بات کریں گے کرلوش عثمان کے اپیسوڈ چھتہلیس کے حوالے سے جیسا کہ آپ سب کو بتا ہے کہ کرلوش عثمان کے سیریز جیسے جیسے بڑھ رہی ہے اسی طرح اس کے شائقین میں بھی اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا جو اپنی ریٹنگ کے جنڈے گاہتے ہوئی نظر آ رہی ہے آج ہم آپ کو بات کریں گے کہ کرلوش عثمان میں تمام لوگ انتظار کر رہے ہیں طرگت علب کا جیسے ہی ان کی کردار میں واپسی آئے گی یقیناً اس کی ریٹنگ کو چار چاند لگ جائیں گے جہازہ آج کے ہمارے مزید ایسی ہی سوالات ہیں اس میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیا طرگت علب واپس آنے والا ہے یا اس کی جگہ کوئی اور شخص آئے طرگت علب جو کے بہت ہی اہم کردار ادا کرنے والا ہے جو اس سیریز میں لیکن ان اس کا کردار ہر کوئی جاننا چاہتا ہے ایناغول قلعہ کی فتح کے حوالے سے تعریف میں بتایا جاتا ہے کہ جب ایناغول قلعہ کو فتح کیا گیا تو طرگت علب ان کے ساتھ تھے جس میں طرگت علب کا بہت اہم کردار تھا لہٰذا اس قوم اگر مدے نظر دکھا جائے تو کرلوش عثمان نے طرگت علب کا کردار بہت جلد شامد ہونے والا ہے ہو سکتا ہے طرگت علب کے کردار کے حوالے سے کوئی نیا کردار شامل کیا جا سکے لہذا اب تک اس کا کرلوش عثمان کی انتظامیہ کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب لیکن اس سے پہلے جو بھائی ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے اور گھنٹی کا بجان کو آمد کر لیں تو ناظرین اب ہم بات کر لیتے ہیں ادریس یعنی پیتروس کے حوالے سے جو کہ کئی قبیلے میں بہت عرصے سے موجود تھا لیکن اس کی قداری کو کسی کو شک نہیں ہوا اب اسمان غازی جو کیوں اس پر شک کر چکے ہیں لہذا اب وہ اسے ازمائیں گے بھی وہ ازمانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو گورنر اسمان غازی سے ملاقات کیلئے آیا تھا یقیناً اسے کچھ ایسی انفارمیشن دینے کیلئے بھیجا جائے گا جس سے ادریس نکولا کو مانمات دے دے گا لہذا اس طرح پتا چل سکے گا کہ قبیلے میں کون غدار موجود ہے لیکن دوسری جانب جو کہ دنتار غداری کی طرف بڑھ رہا ہے لہذا وہ بچ جائے گا اور ادریس کو بلی کا بکرا بناتے ہوئے سامنے پیش کر دیا جائے گا اب کل کے سامنے آ چکا ہے لہذا اس کا بچنا اب بہت مشکل ہے اس کے حوالے سے خبر بیجنے والا گوکتو علب ہوگا جو کہ گوکتو علب بتا دے گا کہ ادریس جو ہے قبیلے میں وہ ایک غدار ہے لہذا اس کو تب تک اسمان غازی نہیں ماریں گے کیونکہ اسمان غازی اسے استعمال کرنا جانتے ہیں لہذا جب وہ اسے اپنے استعمال ملائیں گے تو اس طرح نکولا اور فلیٹ یوز کو بہت باری نقصان اتھانا پڑے گا لہذا اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ادریس کا کردہ جلد ختم کر دیا جائے گا یقیناً ادریس کو ابھی ایک دو ایک ساتھ اور چلائیں گے لہذا اسمان غازی اس کا برپور فائدہ اٹھائیں گے اس کے بعد ادریس کا کردہ ختم کیا جا سکتا ہے اور پھر نمبر آئے گا دندار کا دندار جو کہ غداری میں بہت آگے نکل چکا ہے جہازہ اس کا اقتطاب آخر مہتی ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں امانتوں کے حوالے سے جیسا کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے تارگن خاتون اور گوگتو الگ و تمام امانتیں قبیلے کے اندر سے لے گئے ہیں معاملہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ تارگن خاتون جب قبیلے میں سے نکلتی ہے تو وہ اپنا صندوق لے کر پہلے نکل جاتی ہے اور بان میں گوگتو الگ وہ صندوق اٹھا کے باہر آتے ہیں اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ گوگتو الگ وہاں اور بھی امانتیں جو پڑھی ہوئی تھی وہ وہاں گرا دیں اور دوسری جالی جو دستاویزات ہے وہ اس میں ڈال کر لے آئیں لہٰذا یہ صورت بہت مشکل کہا جا سکتا ہے اور دوسری صورت آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اسمان غازی جب بھی کوئی خات یا کوئی چیز دیکھ رہے تھے تو ساتھ ساتھ اپنے پاس لکھ بھی رہے تھے لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اسمان غازی ڈبلیکیٹ امانتیں جو ہوں گی وہ اس صندوق کے اندر رکھی ہوں گی اور اوریجنل امانتیں جن میں تمام تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے وہ اسمان غازی نے کہیں اور چپا کے رکھی ہو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قبیلے میں ایک غدار موجود ہے لہٰذا وہ میرے نہ ہونے کا برپور فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ صورت کنفرم ہو سکتی ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور رائے ہے تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور کہیے گا تو دوستو حاضر ہوں گا بہت جل ایک نئی وڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم سوال